تیسٹی یامی السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ککنالوجی امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی تیسٹی بہت ہی یمی ایگ ریسپی فور بریکفرسٹ اس ریسپی سے بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی بریکفرسٹ بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس پینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کر لیں دو انڈے لیے اب اس میں میں آڈ کروں گی دو سبز میرچ اور دو سرخ میرچ اکثر ہماری فریج میں جو پڑے پڑے سرخ ہو جاتی ہیں وہ بھی آڈ کی باریک چوپ کر کے تھوڑے سے پارٹس لے چوپ کر کے اڈ کیں اگر نہیں ہے تو آپ دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا آدھا کپ دودھ آدھی چائے کی چمچ کالی میرچ اور آدھی ہی چائے کی چمچ سرخ میرچ اڈ کروں گی اگر آپ بہت زیادہ سپائسی لائک نہیں کرتے تو کوئنٹیٹی کام کر دیں وان تھرڈ یا ایک تہائی ٹی سپون جائے گا اس میں نمک کا بس اب اس سارے میکسچر کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے ایک چائے کا چمچ گھی اڈ کیا ہے تھوڑے سے ٹماٹر لیے اب ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے میں ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کر لوں گی اسی طرح سے تھوڑی سی پیاس بھی میں نے ہائی فلیم پہ فرائے کر لی ہے تھوڑی سی بہت زیادہ براونی کرنی جی بس اتنی یہ ریڈی ہے پین میں ایک کھانے کا چمچ دیسی گھی اڈ کیا اس کو اچھے طریقے سے پھلا لیا پین پری ہیٹ ہے بہت ہی لو فلیم پہ انڈوں کا میکسر اڈ کیا ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ایسی پکنے دیا اس کے بعد میں نے کور کر کے اس کو بلکل لو فلیم پہ سٹیم پہ کک کیا دو ڈھائی منٹ کے بعد میں نے کور اٹھا دیا ہے ابھی دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے نیچے سے بلکل اب اس کو میں پلٹ دوں گی ٹماٹر جو ہم نے فرائے کیے تھے وہ اڈ کیے اور ساتھ ہی جو پیاز ہم نے فرائے کیے ہوئے تھے وہ بھی اڈ کیے اور اس کے بعد آپ اپنے حساب سے جتنی چیز آپ کو پسند ہے اڈ کریں اس میں یہ سب اڈ کر کے میں نے پھر اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کر دیا ہے بڑی احتیاط سے دیکھیں ایک رول بنا لیا ہے دیسی گی آپ کو کبھی بھی موٹا نہیں کرتا دیسی گی بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اگر آپ گھر میں ملائی سے بناتے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے جی ہمارا ایگ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو سویٹ کارنز بینز بریڈ یا جیسے بھی آپ کا دل کریں انجوائے کر سکتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی ہیلڈی یمی ٹیسٹی بریکفسٹ ریڈی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ